اسلام علیکم، آج بنا رہے ہیں چھوٹا سا مزیدار سا بریک فرسٹ انڈے شامی والا برگر کوئی کسی ریسپی ہے آپ دنیا کے کسی کونے میں ہوئی ہے آپ کا آل ٹائم فیورٹ انڈا شامی برگر ہوتا ہے کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے ہیں آپ کو یہ بہت اچھا رکھتا ہے کوئی کسی بڑا سا پین میں نے لیا اور سارے کام کریں گے اسی پین کے اندر سارے چیزوں کو خیر کرنے کیا پین کے اندر میں تین سے چارäng ٹائم میں نے رائن ڈال دیا ہے شامی کباب دھار دیں گے یہ ساتھ 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 کو خیر کر دیں گے ساتھ ساتھ بھی لگا لیں گے ایک انڈے کو بتلینی پھینٹس ایتنی پھینٹس ایتنی پھینٹس ایتنی پھینٹس کیں آپ کو مد Wayne کو لک جائے کر Observ تھوڑا سا اس میں نمک داریں گے تانکہ یہ بہت کھیکا سانا ہوں انڈے کو میں نے لگا دیا ہے اور لگا دیا ہے میں نے اس کو لازگیا ہے پین میں ساتھی میں بڑا پین میں نے اسے لیا ہے کہ سارے کام ہو جائیں تیزی سے انڈے والے برگر کے لیے آپ کو لمبے لمبے والے بنز لینے ہیں ان کو بھی سیکھ لینا ہے اچھتی طرح سے آئل مجھے لگا ہے تھوڑا سا کم تو میں ندال لیا ہے شامی کباب کی ریسپی آ چکی ہے یہ تیلوں والا خوبصورت سا بن لے لیا ہے میں نے اور اس کو میں دوہوں طرح سے اچھی طرح سے سیکھ لیں گے کباب کو کر لیتے ہیں فرائے انڈے کی سائیڈ کر لیں گے چینج تینوں چیزیں ہم نے ایک ہی پین کے کوٹی سے کر لی ہیں تاکہ ہمارا ٹائم بھی سیب ہو جائے اور جلدی سے ہماری ریسپی بھی بڑھ جائے کوئک سا بریکفارس تھا سردیاں شروع ہو گئی ہیں تو اس طرح کی چیزیں کھانے میں اچھی لکھتی ہیں انڈا شامل درگر اور چائے کے ایک دو ترین سے کپ کے ساتھ ساتھ میں بنا لیتے ہیں اس کی سوچ جو ہم اس کے اندر بند کر لگائیں گے دو چمچ ہیں ایک بیٹ چمچ آپ نے کیچپ لے لیے جتنا آپ کو سوچ اچھا لگتا ہے ساتھ میں ڈالے لیے ہیں نیز اس میں آپ ہری چھٹی میں ڈال سکتے ہیں مجھے تھوڑی زیادہ پسند نہیں ہے اس لئے میں نے اس کو آئیت نہیں کیا ادھوائز آپ انڈا شامل درگر میں وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے بنا لیا تھا انڈا شامل درستہ چائے کا کپ بند کو لیا تھا دونوں طرح سے سیکھ اور جو میں نے سوچ بنائی تھی کیچپ لڑنیز اس کو لگا لوں گی بند کے دونہ سائی پہ اچھی طرح سے میں نے سوچ لگا لی ہے اب میں ایک سائی پہ لگا لوں گی شامل کباب شامل کباب کو بالکل چھوٹا چھوٹا کر کے اچھے طرح ہم بند پہ لگا لیں گے بڑے مزیدار سے بند میں نے کرسپی کرسپی اچھے سے سکھے ہیں آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو کم سیکھ سکتے ہیں جس طرح آپ کو بند پسندے آپ اس طرح سے اس کو سیکھ لیں گے کباب کو میں لگا لوں گی اچھی طرح بند کی ایک سائی پہ اس طرح لگا لوں گی اوپر انڈا اور تھوڑا سا کر لیں گے اس کو گانش کھیرے اور پیاس سے پانچ منٹ میں ہمارا انڈا شامی برگر ہو جائے گا تیار اس کو اسیمبل کرنے کے بعد بھی آپ دوے پہ تھوڑا سا اور سیکھ سکتے ہیں اس میں آپ چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا اور ڈس کو ٹچ دینا ہے بٹ ہمیں اچھا لگتا ہے اسی طرح سے سادہ انڈے والا برگر آپ نے میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت ہی کوئک اور ایزی ریسپیز ہوتی ہیں فرید بیک بڑا اچھا مل رہا ہے ایک خوبصورے سے بول میں چھوڑ چھوڑے فروٹس کارٹ کے ڈال دیئے تھے اور یہ ہمارا بہترین سوڑا وشن کے ساتھ اس کی فائنل لک ریڈی ہے ہمیشہ کی طرح لے جائیں گے اس کو ہم اپنے خوبصورے سوڑوں میں جہاں کرنے جائیں گے ہمارے پیسے کوئے آپ نے ضرور ٹرائے کے نئے بزن آیا تو پیسے روپیز اپنا بہت خیال رکھیں گا ملتے ہیں اس ریسپیز میں اللہ حافظ ملتے ہیں